اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی عبی القاسم محمد المصطفی رحم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہvi سمت صلات وآلہ 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 بیت حتیبین الطاہرین الشرفاء اللذین اعظہب اللہ وانهم الرجساء وطحرہم تطہیرہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلْعَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَادَائِهِ مَا مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ يَوْمِ الْجَزَاعَ مَا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَهُ وَتَعَالَا فِي كَلَامِهِ الْمَجِیدْ وَهُوَا قَالُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا مجلس مخصوص ہے ہمارے چوتھے محصوم چوتھے امام کے حوالے سے گفتگو کا لیکن جو مرکز ہے وہ ایک لفظ ہے عقل اس پہ گفتگو جاری ہے کچھ اور مجالس شاید اسی پہ بھی چلیں گی انشاءاللہ میں ایک پہلو سے آج اس کو چوتھے امام کا ذکر اس پہلو سے اس کی صیرت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اپنے مولا کی کہ کس طرح اس دور کے مومنین نے جو غیر معصوم تھے معصوم نہیں انہوں نے امام کی معاونت کی اور نسرت امام کس طرح کی ہر دور میں مومن کو یہ بھی سوچنا ہے کہ کس وقت کس طرح نسرت امام کا حق ادا کیا جا سکتا ہے سلوات درہ بہتر انداز میں سلوات پڑھی دیکھیں دیکھیں کل تھوڑی سی گفتگوی سوالے سے تھی کہ میرے امام کا جو دور امامت ہے چوتھے امام کا وہ وہ ہے جب دین کے خلاف طاقتیں پوری طرح کھل کے سامنے آ چکی تھی اور بظاہر انہوں نے اعلان فتح کر دیا تھا کہ ہم نے وہ دین جو بن حاشم خاندان کے ایک فرد نے پیش کیا تھا اس کو تباہ کر دیا برباد کر دیا اس کو جھٹلا دیا اس کو ختم کر دیا اس کو بے خوب بن سے اکھاڑ کر پھیک دیا یہ اعلان تھا جو یزید دمشق کے ممبر پہ کر رہا تھا یہ اعلان اس نے کب کیا اکسٹھ ہجری میں واقعہ کربلا کے فوراں بعد یہ اعلان کیا کہا دیکھو کوئی وحی نہیں آئی تھی یہ سب ایک ڈھونگ تھا کوئی قرآن نہیں اترا صرف طریقہ کار تھا بن حاشم کا حکومت حاصل کرنے کے لئے طاقت حاصل کرنے کے لئے اور پہلی مرتبہ نظام یزیدیت یہ بنا کہ طاقت کے لئے حکومت کا نام اسلام رکھ دیا گیا یاد رکھئے گا حسین نے استغاسہ کربلا میں میرے مولا نے اس لئے بلند نہیں کیا تھا کہ وہ آواز وہیں دم جائے اس استغاسے کا مطلب یہی تھا کہ دیکھو یزیدیت ہر دور میں سر اٹھاتی رہے گی ہر دور میں ہمارے چہنے والوں کو ہماری آواز میں لبیک کہتا رہنا پڑے گا سر آباز رب ایک مرتبہ بلا میں تھوڑا سا درہ اس ماحول کے اندر گفتگو کروں ایک سٹھ ہجری میں یہ اعلان کیا جن لوگوں کو ابھی بھی یزیدیت کا چہرہ نظر نہ آیا اس نے اور کھل کر اب دیکھئے کہ اب معاملات کھلتے جا رہے ہیں 63 ہجری یعنی دو سال واقعہ کربلا کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے جسے تمام تواریخ نے لکھا مسلمانوں کی بھی اور غیر مسلموں کی بھی کہ ایک واقعہ ہوا کہ یزید نے ایک پوری فوج بھیجی مدینے پہ حملہ کروایا بھئی توجہ چاہ رہا ہوں پھضلات کی کیا کیا یزید نے صرف حملہ نہیں ہے صرف طاقت کا استعمال نہیں ہے بیسیکلی ایک نظریہ ہے جسے لے کے آئے وہاں سے لوگ کل میں نے گفتگو یہاں تک پہنچائی تھی کہ یہ مت دیکھئے کہ یزید اعلان کر رہا ہے یہ دیکھئے کہ جس جگہ اعلان کر رہا ہے ہزاروں لوگ اس کی تائید کرنے والے موجود ہیں کل بات یہاں تک ہوئی تھی آج انہی تائید کرنے والوں کا ایک لشکر مدینے پہنچا 63 ہجری میں اور اس نے آکے جو ظلم وہاں پر کیے ان مظالم کی فہرست بہت طویل ہے لیکن مختصر جو بیان کر دی گئی ہے اور کی جاتی رہے گی وہ یہی ہے کہ مسجد نبوی کا تقدس پامال ہوا پہری مرتبہ اور وہاں پر گھوڑے باندھے گئے اور صرف گھوڑوں کے استبل کے طور پر نہ استعمال ہوا بلکہ گھوڑوں کی گندگی وہاں سے نہ اٹھائی گئی بتائیے مسجد کس کا گھر ہے یعنی مسجد ان المساجدہ للہ ہے ہر وہ جگہ جو سجدے کے لیے ہے وہ اللہ کے لیے ہے مسجد تو کہلاتا ہی اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر میں گھوڑے باندھنا اور اس میں نجاست دالنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یزید کا نظریہ اس طرح پھیل رہا تھا کہ یزید خود تو دمشق میں بیٹھا تھا لیکن کلمہ اسلام پڑھنے والوں کا ایک لشکر ایسا بھی بھیجا تھا جو بظاہر تو کلمہ بھی پڑھ رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ مسجد نبوی کی حیثیت یہ تھی کہ وہاں پہ گھوڑے باندھے جائیں وہاں پہ نجاست ڈالی جائیں صرف یہی نہیں کئی دن تک مسجد نبوی میں نہ آزان دی گئی نہ نماز پڑھ ہی گئی یعنی معاملہ یہ سمجھنا ہے اس معاملے کو تھوڑا ڈالی اوٹ کیا جا رہا ہے کہ جبرا صرف خلافت کا تھا یا جبرا صرف علی والی اللہ کا تھا یا ولایت کا تھا نہیں نہیں اس کو اتنا ڈالی اوٹ نہ کیجئے کہ یدید اس سے بچ نکلنے کا کوئی رستہ ڈھونڈے یدیدیت کو کھول کے بے نقاب کرنا ہے تو اس بات کو سمجھیے کہ یدید دشمن علی نہیں تھا فقط اصل میں دشمن توحید تھا دشمن اہلِ بیت تو اس لیے ہوا کہ اہلِ بیت نے توحید کے پیغام کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی تھی دشمنی نظر اس لیے آ رہی ہے دیکھئے اہد میں جو لڑنے آئے بدر میں جو لڑنے آئے لڑے تو جنابِ امیر سے لیکن وہ جنابِ امیر سے لڑنے نہیں آئے تھے ان کا مقصد تھا دین کو ختم کرنا اور یہی جملے یدید نے کہے کہ آج ہم نے اپنے بدر والوں کا بدلہ لے لیا آج ہم نے اپنے اہد والوں کا بدلہ لے لیا یعنی یزید اعلان کر رہا تھا کہ ہم دین کے خلاف ہیں ہم اسلام کو نہیں مانتے اچھا اس کے باوجود عجیب پہلو یہ ہے کہ اپنے آپ کو خلیفت المسلمین کہلوا رہا تھا یعنی اسلام کے خلاف گفتگو کرتا تھا اور خلیفت المسلمین کہلواتا تھا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بتا دیا کہ یہ اسلام ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے حکومت حاصل کی جائے طاقت حاصل کی جائے اس کے ذریعے سے اقتدار حاصل کیا جائے اس کے ذریعے سے سلطنت کو موساد دی جائے تو یاد رکھیے گا یزید مر گیا ہے یزیدیت ابھی بھی باقی ہے جو کبھی تالبان کی صورت میں نظر آتی ہے کبھی القائدہ کی صورت میں نظر آتی ہے کبھی آئی ایس آئی ایس کی صورت میں نظر آتی ہے جو نام اسلام کا استعمال کرتی ہے مقصد فقط طاقت حاصل کرنا اور حکومتیں قائم کرنا ہوا کرتا ہے سلوات باواد بلند پڑھلے میں کریں ایسا ذرا اس دور کی صحیح صورتحال سمجھ میں آجائے بچوں کے ذہنوں میں آجائے بذرگوں کو سبق سنا رہا ہوں کہ حالات جن میں میرے امام نے اپنی امامت کا آغاز کیا یعنی پیک پر پہنچ چکی تھی اسلام دشمنی اب دشمنی فقط یہ نہیں تھی کہ نماز روزے میں کوئی کوتا ہی کی جائے نہیں بات تھی عقائد پر بات تھی اصول پر بات تھی توحید و رسالت پر بات تھی پیغام توحید پر بات تھی قرآن پر دین پر بات تھی اور یاد رکھئے گا اس گھرانے نے ذمہ بھی اپنے آپ کو بچانے کا نہیں اٹھایا ہے دین کو بچانے کا اٹھایا ہے اللہ عزمت اللہ اس گھرانے نے ذمہ داری بھی یہی لی ہے کہ ہم دین کے بچانے والے ہیں تو جب پوری طرح یہ تاغوتیت کھل کے سامنے آئی اس کے چہرہ نظر آیا اب اس چہرے کو بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ چہرہ آج بھی بہت جگہوں پہ نظر آتا ہے کئی نام ہم کھل کے لے لیتے ہیں کئی نام لیتے ہوئے احتیاط کرنی پڑتی ہے لیکن یاد رکھئے گا آپ ڈھونڈ سکتے ہیں آج بھی جو مقامات مقدسہ کی تعظیم نہ کرتا ونظر آئے سمجھ لینا کہ کہی نہ کہی سے یزیدیت کا پیروکار چلا رہا ہے یاد رکھئے گا یہ کام تب ہی سے شروع ہوا تھا کہ کوئی چیز مقدس تو تب ہوگی جب مانیں گے کسی کو جب ہم توحید کو ہی نہیں مانتے رسالت ہی کو نہیں مانتے تو ان کی نسبتوں کو کہاں سے مانیں گے مانے گا تو وہی جو اصل کو مانے گا وہ نسبت کو مانے گا جب اللہ کو موسیٰ سے محبت تھی تب ہی تو سامری کو بجا لیا حالانکہ دشمن تھا حالانکہ کافر تھا حالانکہ جانتا تھا پروردگار سے مہتر کون جانتا ہے کہ دشمن دین ہے فقط دشمن دین نہیں ہے میری توحید کا بھی دشمن ہے اور یہ میرے خلاف لوگوں سے بت پرستی کروائے گا اس کے باوجود اسے بچا لیا اور جب موسیٰ نے پوچھا پالنے والے کیوں بچایا کیوں بچایا جب پانی کے بھور میں آ ہی گیا تھا تو ڈبو دیتا ہے اسے بھی کہا موسیٰ کیا کروں تیری شبیح بن کے کھڑا ہو گیا تھا اللہ عزمت اللہ یعنی شکل کردار میں نہیں شکل و شباحت میں چونکہ تجھ سے نسبت لے لی تھی اس لیے مجھ اللہ کو شرم آئی کہ وہ موسیٰ کی صورت جیسی صورت بنا لے اور میں پھر بھی ڈبو دوں اللہ عزمت اللہ یعنی مزاج توحید وہی ہے جو مزاج رسالت ہے اور مزاج رسالت وہی ہے جو ان تمام اہل بیعت کا مزاج ہے یعنی مزاج توحید یہ چلا آ رہا ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی نسبتوں سے بھی محبت کی جائے تو جناب سید سجاد نے ایک ایسے مشکل ترین دور میں اگر وقت اور عدوار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو دین پہ مشکل ترین وقت تھا یعنی دین کی مخالفت تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے مختلف طرح سے لوگ کسی نہ کسی بہانے سے کچھ نہ کچھ باتیں دین کے خلاف کرتے رہیں سلامت پڑھ لیجئے در مل کر ایک مرتبہ سلامت پڑھیں آج بھی بہت سے لوگ موجود ہیں کسی نہ کسی حوالے سے ہاں ایسے بہت سے بیانات آ جاتے ہیں باتیں آ جاتے ہیں کوئی کہتا ہے شراب میں کیا رکھا ہے پی لو تھوڑی پیو زیادہ نہ پیو دشمن دین ہے نا دشمن عدداری بھی دشمن دین ہے اور جو دشمن حسین ہے وہ تو کھلا ہوا دشمن دین ہے آج موجود ہے لیکن کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ یہ کہے کہ کوئی وحی نہیں آئی کوئی قرآن نہیں اترا یہ کہنے کی جرت نہیں ہے لیکن یاد رکھئے گا آگ بجھی ہے چنگاریاں باقی ہیں حدت باقی ہے جو چلی آ رہی ہے اور اس کا نام یزیدیت ہے اسی لئے حسین نے دو گروپ بنائے تھے کہا ایک حسینیوں کا گروپ ہوتا ہے جن کے مزاج میں یزیدیت آ جائے وہ یزیدی ہو جاتے ہیں اور جن کے مزاج میں حسینیت آ جائے وہ حسینی ہو جاتے ہیں سلامات باب آدھے پر پڑھ لیں اب مرحلہ مشکل یہ تھا کربلا کا واقعہ ہو چکا اہلِ بیت کہ گھرانے کے کم سے کم منیمم جز فیملیز کے اندر فیملی کے اندر سے وہ اٹھارا افراد شہید ہو چکے اس کے علاوہ بہت کچھ لٹ چکا ان حالات میں دین کو بچانا ہے بھر یاد رکھئے گا یہ گفتگو پہلے کئی دن ہو چکی کہ نظریے سے جنگ ہے افراد سے نہیں نظریے کو بچانا ہے عقیدے کو بچانا ہے اب محنت کرنی ہے جناب سیدہ سجاد نے پہلا مشکل مرحلہ یہ ہوا کہ ان حالات میں امامت کی حفاظت کیسے کی جائے ان حالات میں امامت کی حفاظت میں یہ بات اس لیے آج ضروری کر رہا ہوں کہ کچھ غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے ہاں جب ہم تاریخ بچے پڑھتے ہیں تو ان کے ذماغ میں پیدا ہو جاتے ہیں لکھی اس طرح سے گئی ہیں کچھ باتیں کہ ان میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتے ہیں جناب امیر علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہیں جناب محمد حنفیہ بہت شجاہ اور بہادر بیٹے ہیں ان کی شجاہت صفین میں نظر آتی ہے جب ان کو بار بار حملے کے لیے بھیجا ہے جناب امیر میں بہرحال اس تفصیل میں نہیں مجھے جانا انہوں نے اعلان امامت کیا انہوں نے اعلان امامت کے تاریخ میں یہ جملے آئے اور جب یہ جملے آئے تو کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں یاد رکھیے گا ہر دور میں جنہیں عقل عطا ہوئی ہے انہوں نے اپنی عقل کے مطابق حفاظت امام اور نصرت امام کا بندوبست کیا ہے یعنی یہ بھی ایک نصرت امام کا انداز ہے کہ آپ امام کی یاد منانے اپنے بچوں کو لے کے مجلس میں چلے آتے ہیں تاکہ نصرت امام کے لئے ناصرین کا سلسلہ جاری رہے ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی عقل کے مطابق کرتا ہے اس وقت جناب محمد حنفیہ نے حفاظت امامت کا ایک زبردست انتظام کیا اور وہ انتظام یہ کیا کیونکہ جو دشمن تھا وہ عارف نہیں تھا اسے عرفان نہیں تھا یعنی یہ تو اس دور کی مشکلوں میں سے ایک مشکل رہی ہے یہ بھی بیان ہوا ہے یہاں پر اسی عشرے میں کہ یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ امام حقیقت میں ہے کون حقیقی امام کون ہے اس لئے کہ کئی دعویدار کھڑے ہو جاتے تھے کئی دعویدار کھڑے ہو جاتے تھے لیکن ایسے میں صاحبِ عرفان جانتے تھے کہ امام کون ہے حکومت جو دشمن امام ہے وہ جو مشہور ہو جاتا تھا اسی کو امام سمجھتے تھے تو شجاعتِ ابنِ علی سامنے آئی اور اس نے اعلانِ امامت کیا اب آپ سمجھئے گا یہ ایک فیصلہ تھا کہ اس وقت امام کو اپنا کام کرنے دیا جائے جو لوگ امام تک جا رہے ہیں ان کے لئے رفتہ ہموار کیا جائے اس لئے کہ جو عارفین امام ہے نا وہ اعلان نہیں دیکھا کرتے وہ پہچان لیا کرتے ہیں ان کی پہچان کا اپنا رنگ ہوتا ہے جنہیں اللہ نے عقل اطا کی ہے اور عرفان اطا کیا ہے وہ تو پہنچ ہی جائیں گے لیکن جو غیرِ عارف ہیں انہیں اپنی طرف متوجہ کیا جائے ایک تو دشمنوں کی تعداد کم کی جائے دوسرے جب دشمن دین یعنی حکومت کا اہلِ بیت کے دشمنوں کا کوئی فرد امامت کو قتل کرنے کے لئے آئے تو حقیقی امام تک نہ جائے ہم تک آئے بھائی یوں سمجھیے کہ جو بند و بست جنابِ ابو طالب نے کیا تھا کہ رسالت کی جگہ پر اپنے بیٹوں کو سلا دیا کرتے تھے جب بیٹے کو لٹاتے تھے رسول کی جگہ پر تو خدا نہ خاطر نیت یہ تھوڑی ہوتی تھی کہ رسول کی جگہ لے لے مقصد جگہ لینا نہیں مقصد بلا لینا ہوتا تھا مقصد رسول کا مقام لینا نہیں بلکہ رسول کے لیے انتظامِ حفاظت کرنا ہوتا تھا اسی طرح جب اعلانِ امامت محمدِ حنفیہ نے کیا تو مقصد امامت لینا نہیں تھا مقصد ان تمام مشکلات کو اپنی طرف دشمنیوں کو اپنی طرف مبذول کرنا تھا جو امامت مخصوص ہو رہی تھی سلاوات درابع آواز بلند پڑھیں مل کریں دنیا کو ایک دنیا کو اور اس دور میں متوجہ کیا اہلِ بیت کی طرف تعلیم کیا فقہ امیر المومنین اپنی امامت کے اعلان کے ساتھ ایک دنیا جمع کی مخالفتوں کا مقابلہ کیا سید سجاد کو موقع فرام کیا کہ اب وہ کام شروع کریں جس سے وہ دین مٹانے والوں نے جہاں تک پہنچا دیا ہے وہاں سے اسے دوبارہ اٹھانا شروع کیا جائے یعنی دشمن نے توحید ختم کر دی تھی اپنی طرف سے سید سجاد نے اپنی تبلیغ کا آغاز ہی توحید سے کیا اللہ عزبت اللہ یعنی دشمن چاہتا تھا یدید چاہتا تھا کہ دنیا اللہ کا نام لینا چھوڑ دے سید سجاد نے اللہ کے نام لینے کہ حسین طریقے بتائے اللہ سبحان اللہ یہ صحیفہ یہ سجادیہ کیا ہے یہ دعائیں کیا ہیں جو سید سجاد نے تعلیم کی ہیں یعنی بندوں کو بتایا ہے کہ تم لطف لینا چاہتے ہو زندگی کا جو عطا ہوگی پروردگار کی طرف سے وہ تو باد کی بات ہے جو روح کو تسکین ملے گی اللہ کا ذکر کرنے سے وہ فقط یہ دعائیں پڑھ کے آزماتے چلے جاؤ صلوات باوازِ بلند پڑھ لیں مل کریں اس سے ذرا بہتر انداز میں صلوات کبھی کبھی میں کسی دعا پہ بھی ذکر کیا کرتا ہوں لیکن آج وقت نہیں ہے اس وقت مناسب بھی نہیں ہے کہ میں بات بہت لمبی کر دوں جو بات اہم ہے وہ رہ نہ جائے یعنی یہ احتمام ہے دیکھئے ایک آقل کا جو علی کا بیٹا ہے جو حسن و حسین حسن و حسین کے ساتھ پلا بڑھا ہے اور ان سے شرف علم حاصل کیا ہے حسنین کی شاگردی میں بھی رہا ہے ان کی امامت میں بھی رہا ہے اس نے ایک حفاظتِ امام کا بندوبست کیا میں اور سمجھاؤں بچوں کو ایسے اگدم گاڑی میں جا رہے ہیں چار پانچ افراد نہیں اور کسی نے گن پوائنٹ پر روک لیا اور انہوں نے کہا تم میں سے عشرت صاحب کون ہے ہم نے انہیں گولی مارنی مثال کے طور پر اب دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کوئی شریف آدمی ہو بڑا سچا آدمی ہو فوراں کہہ دے یہ ہیں عشرت صاحب تو یہ طریقہ بھئی میں جھوٹ نہیں بولوں گا لیکن ایمان سے بتائیے عقل کا تقاضی کیا ہے کیا ہی سچ بولنے پر سوا بتا ہوگا یہ لوگوں نے کہتے تقیہ کیا ہے بھئی تقیہ کو سمجھو تو صحیح ہے کیا تقیہ تو ایسی چیز ہے کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی کا خدشہ ہو تو جھوٹ بول دو یعنی کس قدر بنیادی بات ہے کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی کا خدشہ ہے آپ کو کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو لڑائی ہو جائے گی تو حکم شریعت یہ ہے کہ خبردار سچ نہ بولو جھوٹ بول دو ہم کہیں کہ نہیں ہم تو سچ ہی بولیں گے تقیہ نہیں کریں گے کہ کیا ہے جھوٹ بولنا کہ تقیہ ہے اور ایک بات تو ہو چکی ہے کہ تھواب تب ہی ہوتا ہے کسی چیز کا جب قربطن اللہ ہوتا ہے یعنی کبھی سچ قربطن اللہ بولا جاتا ہے کبھی جھوٹ قربطن اللہ بولا جاتا ہے تو جس طرح جھوٹ کے ذریعے سے دنیا میں نقص امن روکا جاتا ہے کبھی فیملیز میں کبھی کہیں اور اسی طرح جناب محمد حنفیہ نے ایک احتمام کیا اب میں اس مثال کو بدل کے کہوں کہ میں جا رہا ہوں گاڑی میں جا رہے ہیں ہم کہیں پڑھنے کے لئے اور کوئی دوش بھی یہاں تو ایسا نہیں پاکستان میں ایسا ماحول بہت زیادہ ہے کسی نے گن پوائنٹ پر روک لیا کہا ہم نے تو مارنا ہے جو ذاکر ہے اسے کون ہے تم میں سے عشرت اب عارف نہیں ہے وہ جانتا نہیں ہے شکل سے واقف نہیں ہے بوجھ رہا ہے کون ہے اور ان میں ایک ایسا چاہنے والا بھی ہے جس نے کہا کہ جو ہونا ہے وہ ہو جائے کیوں نہ اس وقت میں جھوٹ بول دوں اس نے کہا میں ہوں عشرت تو اس کا یہ کہنا اور بلا اور مشکل اپنے اوپر لے لینا اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کیا مقصد ہے اس شخصیت کو بچانا اس شرط کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کو بچانے کے لیے کوئی جان دے بلکل نہیں لیکن یاد رکھیے گا امام یقیناً ایسی شخصیت ہے جس کو بچانے کے لیے اپنی نہیں اپنی اولاد کی جان بھی قربان کی جا سکتی ہے ہماری کتنی ہی دعاوں میں یہ لفظ آتا ہے جناب رسول خدا اور اہل بیعت کے لیے بے ابی انتا و امی میرے ماں باپ آپ پر سے قربان ہو جائے یعنی ان کی شخصیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہیں اپنے ماں باپ کو اپنی اولاد کو ہر چیز کو قربان کیا جائے تو محمد حنفیہ نے یہی کام کیا کہ جو دشمن امام ہے مدینے میں آئے میں امام ہوں اور لوجک یہ دی کہ پہلے بڑا بیٹا امام ہوا حسن پھر اس کے بعد دوسرا بیٹا امام ہوا حسین اب علی کا ایک میں ہی بیٹا موجود ہوں تو مس میں امام ہوں اب مرحلہ مشکل اس وقت ہو گیا جب وقت بہت سا گزر گیا سید سجاد نے ایسی محنت کی کہ توحید کا سلسلہ بھی دوبارہ بحال ہوا اور لوگ دعائیں لے جا کر اپنے گھروں میں اپنی مرادوں کے لیے دعائیں لے کے جاتے تھے لے کے بظاہر کچھ جملے جاتے تھے لیکن حقیقت میں ان کے پورے خاندان کے دلوں میں توحید اترتی چلی جاتی تھی ایک سلسلہ توحید بڑھ رہا تھا ایسے میں وہ وقت آیا کہ محمد حنفیہ نے دنیا سے جانا ہے ہر کسی کو جانا ہے اب انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ جو میرے پیروکار ہیں وہ حق سے دور رہ جائیں دیکھئے تعلیمات ساری وہی دے رہے ہیں جو امیر المومنین کی ہیں جو اس گھرانے کی ہیں فقط ایک بات میں امام ہوں جو جھوٹا ہوتا ہے دیکھئے اسے یہ بہرحال خود ضرور پتا ہوتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں بھئی فیرون نے دعوی خدا ہی کیا تھا ساری دنیا میں کوئی شک کرتا ہوگا کوئی یقین کرتا ہوگا لیکن فیرون کو تو یقین تھا نا کہ میں نہیں ہوں جھوٹے کو تو پتا ہوتا ہے جو اعلان غلط کرتا ہے اسے تو پتا ہوتا ہے اب محمد حنفیہ نے قربتن اللہ یہ جھوٹ بولا تھا کہ میں امام ہوں امام تھے تو نہیں کوئی جانے نہ جانے خود تو جانتے تھے دیکھئے احتمام کیا کیا سب چاہنے والوں کو اکٹھا کیا کہا بھئی تمہیں پتا ہے ہمارے بھتیجے نے بھی دعویٰ امامت کیا ہوا ہے لوگوں نے کہا قبلہ کوئی آج سے کیا ہوا ہے اس بات کو تو تقریباً بیس برس بید گئے کہا نہیں آج ہمیں خیال آیا ہے کہ چلیں اس کا فیصلہ کرتے ہیں کیسے فیصلہ کریں گے آؤ چلتے ہیں خود آئے چل کے سید سجاد کے پاس سید سجاد چل کے نہیں گئے خود آئے محمد حنفیہ چل کے اور کہا کہ میں آپ چنانب سید سجاد نے بہت احترام سے بٹھایا امام ہے جانتے ہیں دلوں کی بات جانتے ہیں تو کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس امامت کا فیصلہ ہو جائے کہا چچا کیسا فیصلہ امامت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ہم اور آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہا نہیں پھر بھی ایسا کرتے ہیں تاکہ سب کے سامنے یہ بات اچھی طرح کھل جائے ایسا کرتے ہیں حجرِ اسوت کے پاس چلے چلتے ہیں اور چل کے حجرِ اسوت سے فیصلہ کرواتے ہیں چلو چچا جیسے آپ کی مردی سب چاہنے والوں کو لیا کس کے چاہنے والوں کو کس کے ماننے والوں کو فقط محمدِ حنفیہ کی سید سجاد نے اپنے شیعوں کو ساتھ نہیں لیا کیوں اس لیے کہ سید سجاد کو ضرورت ہی نہیں کسی کو یہ بات بتانے یا سمجھانے کی لیکن محمدِ حنفیہ اب اس بات کو واپس لوٹا رہے ہیں کیونکہ حالات بدلے ہیں تھوڑے سے اور انہیں اب دنیا سے جانا ہے لے کے پہنچے حجرِ اسوت کے سامنے اور کہا سید سجاد سے کہا کہ پہلے آپ سلام کریں گے یا میں سلام کروں دیکھتے ہیں کسے جواب دیتا ہے حجرِ اسوت کہا چاچا آپ بڑے ہیں پہلے آپ کیجئے تو آگے بڑھ کے سلام کیا کوئی جواب نہیں آیا کہا اب آپ سلام کیجئے اب سید سجاد آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے اس حجرِ اسوت کو مخاطب کر کے سلام کیا جیسے ہی سلام کیا حجرِ اسوت سے فصیع عربی میں جواب آیا اللہ عزبت اللہ میں لے کے کون آیا محمدِ حنر کیا کیوں لائے جانتے تھے کہ جس مقصد کے لئے کر رہے تھے اب اس مقصد کو یہاں روکنا ہے اب ان تمام لوگوں کو جو میرے امامت کے قائل ہیں پلتادو حقیقی امام کی طرف لے کر آئے وہی پر اعلان کیا اپنے تمام چاہنے والوں سے کہا دیکھو سب سے پہلے میں اپنے بھتیجے کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور اس کے بعد میں تمہیں حکم دیتا ہوں چونکہ تم میرا حکم مانتے ہو کہ آج کے بعد میرا حکم نہیں مانو گے انہی کا حکم مانا جائے گا سلوات باواد بلد پردے میں کریں تو ایک صاحبِ عقل نے ان حالات میں نصرتِ امام کا ایک نادر طریقہ اختیار کیا عظیم ہستی ہیں جنابِ محمدِ حنفیہ عظیم ہستی ہیں کس طرح؟ کہ پہلے اپنی طرف متوجہ کیا دنیا کو شیعوں کو بہت جو محمدِ حنفیہ نے شیعہ جمع کیے ہیں ان لوگوں کے جب میں نام دیکھتا ہوں تو اس میں افغانستان سے آگے یہ جو ریشن اسٹیٹس ہیں وہاں تک کے لوگ شامل ہیں یعنی اس وقت دین کو محمدِ حنفیہ اسی دین کو جس کی سیدِ سجاد پروان چڑھا رہے ہیں اور جس کی حفاظت فرما رہے ہیں اسی دین اور انہی شریعت کے معاملات کو کہاں تک پہنچایا تلوار سے نہیں پہنچایا اخلاق اور پیغام سے پہنچایا سلامات باوادِ بلد پڑھے درکھے اللہمہ صلی اللہمہ محمد 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 یاد رکھئے اس مولا نے وہ کام کیا یعنی وہ بیج لگایا جس کا درخت بعد میں جعفرِ صادق بن کے باہر نکلا اللہمہ صلی اللہمہ محمد محمد آج جو ہم فقہِ جعفریہ فقہِ جعفریہ اصل میں تو فقہِ امیر المومنین ہے لیکن فقہِ جعفریہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس طرح دین کو مٹایا گیا تھا جہاں توحید اور رسالت کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی تھیں وہاں فقہ کہاں بچنا تھا لیکن اس کو دوبارہ نشاتِ ثانیہ کی اس نے نئی زندگی عطا کی اور اس زندگی کی روح جو پھونکی ہے وہ کسی اور نے نہیں سید سجاد نے پھونکی سلی اللہ محمد اس سے ذرا بلند آواز سے سلام آجا اور یاد رکھیے گا ہماری مجلسوں میں بس یہی زیادہ ذکر ہوتا ہے کہ مولا گریہ کرتے تھے مولا کے مسائب یقیناً مسائب ایسے ہیں کہ ان مسائب کی اپنی جگہ لیکن اختیار بھی بہت ہے اپنی دعاوں میں وسیلہ بنائیے آپ یقین جانیے کبھی آزمائی ہوئی چیز ہے جب مشکل بڑھ جائے نا سجاد کو وسیلہ بنائیں دیکھیں دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں بس ایک چھوٹی سی بات فرمجلس قدم کرتوں یہ میں نے کتاب میں نہیں پڑھی یہ بات ایک چھوٹی سی بات جو بیان کر رہا ہوں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی جو ابھی واقعہ میں نے پڑھا مجھے جتنے کوئی کتابیں کہے میں جناب محمد حنفیہ کا اور باقی واقعات دکھانے کو تیار ہوں واقعہ حرورہ کے جتنے بھی ہیں لیکن جو پڑھ رہا ہوں یہ کسی کتاب میں نہیں یہ واقعہ مجھے سنایا اور میں نے اس کی کچھ چیزوں کو نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں ایک مرتبہ شام گیا زیارات کے لیے کہیں جرمنی سے گیا تھا اکیلا تھا بالکل مجھے کوئی صاحب مل گئے انہوں نے کہا میں آپ کو زیارات کرا دوں گا میں نے کہا بھائی میرے پاس ٹائم طرح تھوڑا سا ہے وہ مجھے گاڑی میں لے کے سپیشل نکلے اور انہوں نے ساتھ اپنے دو تین طلبہ بھی بٹھا لیے میں نے کہا بھی سب چلو سب کو میرے ساتھ رہیں گے ساتھ رہے گا ان کا جو خرچہ ورچہ ہوگا وہ سب کر لیں گے اس طرح میں مجلس پڑھ لوں گا تھوڑی سی چار پارٹ لوگوں کے ساتھ تو مولا کا ذکر بھی ہو جائے گا مجھے یہ ایک بڑی خواہش رہتی ہے تو ہم گئے ہم زیارات رقا وغیرہ کی کین جو بھی تھی زیارات کرتے ہوئے حلب پہنچے حلب کی زیارات کر کے جب واپس آئے اب اس کی اپنی گاڑی تھی وہ وہاں کا رہنے والا تھا تھا پاکستانی لیکن اس نے شادی وہاں کی ہوئی تھی وہ وہیں مدت سے رہ رہا تھا وہ ایک ڈیفرنٹ راؤٹ سے لے کے آیا کہہ لگا میں آپ کو ایک آج اور زیارت کرواتا ہوں یہاں لوگ نہیں جاتے میں آپ کو کرواتا ہوں میں نے کہا چلو وہ اس راؤٹ سے لے کے آیا جس راؤٹ سے یہ قافلہ گزر کے دمشق آیا ہے یعنی حلب تو وہ مقام ہے جہاں وہ پتھر ہے آپ جانتے ہیں موجزے والا کسی دن ذکر کریں گے اس راہب کا بھی اس بستی کا بھی وہاں سے جب یہ آیا نا جب قافلہ وہاں سے چلا قافلے کی جو لمبا راؤٹ لیا گیا تھا اس کی لوجک یہ تھی کہ جہاں پہ انہیں ذرا سے شک تھا نا کہ یہاں کوئی اہلِ بیعت کی محبت کرنے والے لوگ رہتے ہیں یہ اس جگہ سے بچ کی گزرتے تھے کیونکہ جتنی بھی فوج ساتھ تھی وہ اتنی نہیں تھی کہ بہت زیادہ حفاظت کر سکے یا جنگ کر سکے وہ جو لے کے کوفہ سے چل رہی تھی شام تو راؤٹ ایسے لیتے ہوئے جا رہے تھے یا ایک جگہ ایسی آئی کہ اس بستی کے بارے میں جب یہ پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ یہ بستی جو ہے اس میں کچھ مومنین آباد ہیں محبتِ اہلِ بیعت دل میں رکھنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ اب ہم یہاں کیسے جائیں ہم تو رہ نہیں سکتے تو اس کے قریب ایک پہاڑی تھی آج بھی وہ پہاڑی ہے اونچائی ہے انہوں نے کہا ہم اونچی جگہ چل کے رات گزاریں گے تاکہ اونچی جگہ پہ ہمیشہ محفوظ سمجھی جاتی ہے نیچے سے آنے والا نظر بھی آتا ہے اور وہ ڈیفینسیف بھی ہو جاتا ہے اوپر والا آرام سے اپنا ڈیفینس کر سکتا ہے نیچے والا نہیں کر سکتا ہے یہ اپنے نقطہ نظر سے پورے قافلے کو اوپر لے کے چلے گئے ہیں وہاں وہ چوٹی ہے چھوٹی سی وہاں پہ بٹھا دیا وہاں ایک مقام ہے اس جگہ کا نام ہے مقام زین العابدین جو لوگ ہو آئے ہیں کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا شاید وہاں وہ مجھے لے کے پہنچا جب میں وہاں پہنچا کچھ بھی نہیں ہے وہ نہیں تھی بداہر نظر نہیں آ رہی تھی کوئی ایسی چیز جس کو میں کہتا کہ یہ کیا ہے بس انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی کہ یہاں مولا نے رات کزاری اور رات بھر عبادت کی ایک چیز جو مجھے وہاں عجیب لگی اور میں نے سوال کیا پھر وہاں کچھ لوگ وہاں کے بھی آ گیا اور انہوں نے وہ عربی بھی بولتے تھے جو میرے ساتھ تھے ان کے ساتھ بڑی فلوینٹلی اور وہ باتچیت بھی انہوں نے کی میں نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ چھوٹی چھوٹے ایون کاغذ کے اوپر کسی نے تلوار ہاتھ سے بنا کے کاغذ لگایا ہو کسی نے لکڑی کی تلوار لگائی ہو کسی نے پردے پہ تلوار بنا کے لگائی ہو کوئی امبرائیڈری والی تلوار لگی ہو میں نے کہا اتنی تلواریں کیوں ہیں یہاں پر تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک موجزہ ہوا تھا اس موجزے کی وجہ سے یہ تلواریں یہاں لگائی جاتی ہیں یعنی جب سید سجاد کا یہ اسیروں کا قافلہ دمشق چلا گیا اور بعد میں بستی والوں کو پتا چلا کہ یہاں رات کو سید سجاد آئے تھے اور انہوں نے قیام کیا تھا تو انہوں نے وہ مقام اپنے لئے مقدس سمجھ لیا یاد رکھنا یہ مزاج حسینیت ہے کہ جہاں کسی اہلِ بیعت کے فرد سے یا کسی نیک ہستی سے کوئی جگہ نظر آتی ہے یا کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس کی بھی تعظیم کرنے چکتے ہیں تو فوراں بستی والوں نے اس مقام کو اس کا نام مقام میں زین العابدین رکھ دیا اور وہاں آ کر عبادت بھی کرتے تھے اور دعائیں بھی بھانگتے تھے زمانے میں زیارات جانا ادھر ادھر جانا اتنا آسان نہیں تھا وہ بستی مومنین کی تھی چہنے والوں کی تھی انہیں قریب ہی ایک زیارت میسر آگئی اور انہوں نے کہا یہاں پر وہ آتے وہ ایسی جگہ ہے کہ آج بھی وہاں رات کو کوئی نہیں ہوتا ابھی بھی جب آج سے مراجعہ کے جب میں گیا تھا وہاں رات کو کوئی نہیں ہوتا وہ جگہ رات دن میں لوگ آتے ہیں صبح کو سب لوگ اتر جاتے ہیں اس بستی والوں کے اندر ایک واقعہ ہوا ایک گھر کے اندر ایک عورت تنہا تھی ڈاکو گا گیا گھر میں رات کا وقت اور اس نے آنے کے بعد یہ واقعہ بہت پرانا نہیں ہے یہ واقعہ ہے اب سے سو ڈیڑھ سو سال پرانا ہے یہ اسی خاندان جو بشار الاسد کا ہے اسی کے کسی بزرگوں کا واقعہ بتایا جاتا ہے عورت نے جب وہ گھر میں گھس آیا ڈاکو عورت تنہا تھی کیا کرتی اس نے کہا بھئی یہ لے جاؤ اس نے کہا زیور کہاں ہے زیور دے دو جو قیمتی چیزیں ہیں اس نے ساری چیزیں نکال کریں کہ یہ لے جاؤ اس نے ڈاکو نے گھٹڑی بنا لی چیزوں کی سب چیزیں لے لی اس نے کہا اب اس نے کہا بس یہ لے لی تو جا اس نے کہا نہیں یہ چیزوں پر تو میرا قبضہ ہو گئے اب میں تجھ پہ بھی قبضہ کروں نیتِ بد سے آگے بڑھنا چاہا مومنہ عورت تھی اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہونے دونی اس نے کہا تو کر کیا لے گی اب یہ گھبرائی اور دوڑی بہاں گھر سے نکلی اور دوڑی اور دوڑتی ہوئی اسی پہاڑی پہ چڑھی اب چڑھتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے کہ مولا مجھے بچا لوں ڈاکو نے جب دیکھا نا یہ پہاڑی پہ چڑھ رہی ہے تو وہ اور آرام آرام سے چلنے لگا اس نے کہا اچھا ہے یہ تو تاریخ جگہ پہ جا رہی ہے وہاں تو رات کو ہوتا ہی کوئی نہیں یکنی اس عورت کا عقیدہ ہی کچھ اور تھا وہ کسی آبادی کی طرف نہیں گئی وہ چلی تو مولا کی طرف چلی اور یہ پیچھے پیچھے یہ آدمی اور آگے آگے وہ عورت اور اس مقام زین العابدین پہ آکے اس نے اپنے آپ کو گرا دیا گرایا اور کہا مولا میں یہیں تک آ سکتی تھی میرا کام اب ختم ہو گیا اب آپ جانے اور یہ جانے اتنی دیر میں وہ آگئے جاکو پہنچ گیا اس نے کہا تو تو بہت اچھی جگہ آگئی یہاں سے تو تیری کیخ کی آواز بھی کوئی نہیں سوچ سکتا ابھی اس نے یہ کہا تھا یا اس پہاڑی کے اندر سے ایک تلوار برامد ہوئی اور اس شخص کے سر پہ پڑی اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اس عورت نے جو یہ دیکھا پہلے در کے مارے رو رہی تھی خوف زدہ تھی رو رہی تھی اب جو موجزہ دیکھا تو اور تڑپ کے ساتھ رونے لگی رات بھر وہاں بیٹھی روتی رہی صبح ہوئی لوگوں کو پتا چلا لوگ آئے اس نے لوگوں کو بتایا کہ ایسے ایسے یہ ہے اس نے ایسے ایسے کیا یہاں تک آیا میرے ساتھ یہاں مولا نے یہ موجزہ کیا دیکھو یہ تلوار ہے جو براہ موضوعی تلوار بھی وہاں موجود تھی لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا انہوں نے کہا واہ 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 موجزہ بستی والے سب عقیدے والے تھے اتنی دیر میں وہ جو ڈاکو تھا لاہر ہے وہ بھی کوئی اکیلا تو نہیں تھا اس کا بھی خاندان تھا وہ کسی اور بستی کا تھا ان لوگوں کو پتا چلا وہ آئے انہوں نے کیس کی نوئیت بدل دی انہوں نے کہا نہیں یہ ویسا موجزہ موجزہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ کہاں سے اہلِ بیت کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ یہ عورت تو بد کردار ہے اس نے اس مرد کو بلایا یہاں پہ لائی اور یہاں لا کے قتل کر دیا اور یہ آلہ قتل ہے جو یہ دکھا رہی ہے اور اسی نے اسے قتل کیا اب معاملہ چلا گیا قاضی کے پاس قاضی آپ کو پتا ہے وہاں پہ قاضی کا سسٹم ہے سپریم کورٹ اور یہ کورٹ وہ ہمارے پاکستان انڈیا جیسی تو ہے نہیں فوراں فیصلہ ہوتا ہے اور فوراں ہی صدا دے دی جاتی قاضی نے کہا اس عورت سے کہ دیکھو تقاضی عدل یہ ہے کہ کوئی گواہ پیش کرو اس نے کہا میں گواہ کہاں سے پیش کرو تو رات کے وقت ایسا واقعہ ہوا یہ شخص آیا اس نے دسترازی کی کوشش کی میں پہاڑی پہ آئی مولا کی بارگاہ میں پہنچی مولا نے موجزہ دکھایا اس نے کہا ہم موجزے پر فیصلہ نہیں کر سکتے اب بات پھیلنی شروع ہو گئی یہ بستی دمشق سے کچھ دور ہے بات دمشق تک پہنچی جو دار الحکومت ہے بادشاہت کا نظام تھا یہ اب الیکشن الیکشن ہونے لگے ابھی ابھی شروع ہوئے الیکشن بادشاہت سب سے بڑا قاضی القضاعت ہوتا ہے وہاں پر جو فیصلہ کر دے وہ سب سے سپریم ہوتا ہے بادشاہ تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے کہا کہ میں بھی جا کے دیکھتا ہوں کیا ہے وہ دمشق سے وہاں آ گیا اور عدالت پہ پہنچ گیا اگلے دن کیونکہ ایک دن کی محلت دی گئی تھی اس عورت کو اس عورت کو ایک دن کی محلت دی گئی کہ تم کل تک اگر کچھ سوچ لو کل پھر ہم دوبارہ تمہیں بلاتے ہیں عدالت میں کوئی ثبوت دو کہ یہ ایسا ہوا اور تم نے نہیں کیا ورنہ یہ الزام تم پہ ثابت ہے عورت نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے وہ کہا تمہارے پاس کل تک کی محلت ہے اب جب کل نمودار ہوئی تو قاضی کے ساتھ ساتھ عدالت میں وہ بادشاہ سلاوت بھی پہنچ گئے اور ایک حجوم وہاں جمع بستی والے جمع کے یہ موجزے کے خلاف بات ہو رہی ہے اور یہ اور ہو اب ایک دنیا جمع وہاں پہ اس عورت کو جیل سے یا جہاں سے بھی بھی رات کو قید رکھا گیا تھا عدالت میں لائے آگیا لیکن آج جو عدالت میں آئی تو مسکراتی ہوئی آئی ہستی ہوئی آئی اتمنان کے ساتھ آئی دنیا حیران ہوئی کہ آج اس کی موت کا فیصلہ ہونا ہے ثبوت ہو بھی تو اتنا خوش کوئی نہیں ہو سکتا ایسا کیا ثبوت مل گیا اسے جو خوش ہو رہی ہے عدالت میں پہنچی بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے قاضی کے ساتھ ایک حجوم ہے باہر تک جو چاہتا ہے پتا چلے کیا ہوا ثبوت ہے اس نے کہا کل تک نہیں تھا آج ہے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس نے کہا ایک ثبوت دیتی ہوں تمہیں کیونکہ رات کو یہ ثبوت مجھے مولا نے عطا کیا ہے میں روتے ہوئے سو گئی تھی میں نے کہا تھا مولا عزت تو بچ گئی جان نہیں بچی تو مولا نے مجھے شرف زیارت بھی بخشا ہے اور یہ ثبوت بھی دیا ہے کہا ثبوت کیا ہے کہا دیکھو دنیا میں کوئی انسان اگر کسی کو قتل کرے گا تو کبھی اس کے دو برابر کے حصے نہیں کر سکتا ابھی پرانی بات نہیں ہے اس کی لاش نکالو لے کے آؤ ترازو کے دو پلڑے لگاؤ ایک حصہ ایک پلڑے میں رکھو ایک دوسرے پلڑے میں رکھو اگر وزن ہو جائے برابر تو سمجھ لینا آدل حقیقی کے حقیقی نمائندے نے سزا دی ہے اللہ عزت علیہ جب وہاں پہ ترازو لگائی گئی اب جو دونوں حصوں کا وزن کیا گیا تو ایسا برابر نکلا کہ ہر شخص کو یہ ماننا پڑا کہ اتنا اچھا عدل کوئی انسان نہیں کر سکتا صرف معصوب ہی کر سکتا ہے سلامات با آوازِ بلند پڑھ لیں مولا ہم سب کو بار بار زیارات کی حاضری کا شرف بخشے بڑی مشکل حالات میں آپ کے اور میرے چوتھے امام نے امامت کا آغاز کیا ہے کیا حالات تھے کہ سید سجاد کو تلیاں مل کے پھوپی نے جگایا اور جگا کے کہا بیٹا سجاد بابا رخصت آخر کے لیے آیا ہے آنکھیں کھول کے جو دیکھا تو تیر ہی تیر زخم ہی زخم نظر آئے ایک مرتبہ غور سے دیکھ کے بابا کو پہچانا پہچان کہ کہا بابا پہلا سوال کیا بابا اینہ اینہ قمر بنی حاشم دوسرا سوال کیا اینہ اینہ علی اکبر بس یہ دو سوال ہونے تھے یا ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے اس سے پہلے کہ سجاد کچھ اور پوچھیں کہا سجاد بیٹا مردوں میں یا تم باقی ہو یا میں باقی ہوں اللہ اسمت علی اللہ ایک مرتبہ اٹھے بستر بیماری سے تلوار چاہا کے کمر میں باندھوں یا ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے کندے پہ ہاتھ رکھا سجاد بیٹا کیا ارادے ہیں بابا انہوں نے میرے علی اکبر کو قتل کر دیا انہوں نے میرے چچا بھاس کو قتل کر دیا بابا انہوں نے آپ کو بیواری سمجھائے بابا اب میں جاتا ہوں میں ان سے اپنے بھائی علی اکبر کا بدلہ لوں گا میں دیکھتا ہوں میرے بابا کی طرف یہ تیر کیسے اچھال رہے ہیں ایک مرتبہ سجاد کو گلے سے لگایا گلے سے لگا کے کہا سجاد بیٹا یہ جو باہر ہو رہا ہے یہ جہادِ اصغر ہے اللہ نے تمہارے لئے جہادِ اصغر نہیں جہادِ اکبر منتخب کیا ہے جہادِ اصغر کیا ہے بابا جہادِ اکبر کیا ہے کہا تین دن کی بھوک پیاس میں کربلا میں شہید ہونا جہادِ اصغر ہے پھوک پیوں کو ماں کو بہنوں کو ابنِ زیاد اور یزید کے درباروں میں لے کے جانا کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے کے جانا تمہارے ذمہ بڑا جہاد ہے ہاں نجیب دورِ امامت شروع ہوا ہے میرے بولا کا ہر امام جب امام کے اہدے پہ آ جاتا ہے اپنی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے دنیا ان سے مسئلے پوچھتی ہے وہ جواب دیتا ہے سجاد سے جو پہلا مسئلہ پوچھا کسی اور نے نہیں پھوپیوں نے پوچھا ماں نے پوچھا آ کے پوچھا سجاد بیٹا آگ چاروں طرف سے لگ چکی ہے تم واری سے شریعت ہو حسین دنیا میں نہیں رہے اب تم امام ہو بتاؤ ہم پہ جل کے مرنا واجب ہے یا باہر نکلنا واجب ہے اللہ اثبتاللہ ہاں عزیزو مشکل ترین گفتگو ہے سید سجاد کے مسائب کو سمیٹ کے بیان کرنا ایک ایک جملہ تو بیان ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ سجاد کے مسائب بیان کرو تو ذہن فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کہاں سے شروع کیا جائے کہاں درمیان میں ذکر ہو کہاں ختم کیا جائے ہاں عجیب مظلوم امام ہے قیدی بنا کے زنجیروں میں جکڑ کے کھڑا کر دیا گیا اس کے بعد دیکھا میری طرف متوجہ رہے ہیں ابھی مڑھوں گا بھر تھوڑی دیر ابھی تابوت نہیں آئے گا ادھر ادھر مت دیکھئے ہاں بی بیاں ذرا بچوں کو خاموش کروالے شید سجاد کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں دیکھا کہ فوج یدید اپنے اپنے مرنے والوں کو دفن کر رہے ہیں سجاد دیکھتے رہے ہیں پھر دیکھا کہ ایک حکم ہوا کہ لاشوں پر گھوڑے دھوڑائیں جائیں گے سجاد دیکھتے رہے پھر ایک حکم ہوا کہ ایک قبیلہ آگے بڑھا کہا حبیب ابن مظاہر کا ہمارے قبیلے سے تعلق ہے وہ ایک لاشہ اٹھا کے لے گیا کوئی آیا وہ تو اسرا لاشہ اٹھا کے لے گیا ہر کسی کا لاشہ اٹھایا جاتا رہا سجاد دیکھتے رہے سب کے لاشے اٹھائے جا چکے سجاد دیکھتے رہے فقط ایک لاشہ رہ گیا جوان بیٹا دیکھتا رہا بابا کا لاشہ بے گھوڑوں کفن پڑا ہوا تھا یا ایک مرتبہ دس گھوڑوں کی تازہ نال بندی کی گئی اور ایک مرتبہ کچھ گھوڑے دائیں طرف دھوڑے کچھ بائیں طرف دھوڑے اور ایک مرتبہ گھوڑوں کا دھوڑنا تھا سجاد دیکھتا رہا بابا گلاشہ بابا جزاکو میں سید سجاد نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک مرتبہ جب گوفے کے اندر داخل ہوئے ابھی بڑے دروازے تک پہنچے تھے یا سجاد گردن جھکا کے گزرنا چاہتے ہیں یا پھوپی نے سوال کر دیا کہا بیٹا سجاد مجھے کوئی نظر آ رہا ہے مجھے کسی کا لاشہ نظر آ رہا ہے سجاد کیا کوفے والے اپنے لاشے دفن نہیں کرتے ہیں جو میرے مسلم کا لاشہ ابھی تک لٹکایا ہوا ہے یا سیدہ کوفے پہنچے کوفے میں قید رہے کوفہ اتنا آسان نہیں ہے سمجھنا بیان کرنا لفظوں میں احساس نہیں ہوتا یاد رکھیے گا اشارہ ہوتا ہے احساس دل میں ہوتا ہے اس واقعے کو دو طرح سے نقل کیا گیا ہے ایک طرح سے پڑ چکا ہوں جو دوسری روایت ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص نے مدینہ میں آ کے سوال کیا کہا مولا جب آپ کے چچا مسلم ابن زیاد کے دربار میں آئے تھے میں دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور جب آپ دربار میں آئے میں اس وقت بھی موجود تھا لیکن مجھے ایک فرق نظر آیا کہ جب آپ کے چچا مسلم دربار ابن زیاد میں آئے تھے نا تو جتنا وزنی توق آپ نے پہنا ہوا ایسے ہی توق ان کا بھی تھا جیسے آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ایسے انہیں بھی جکڑا ہوا تھا آپ بھی زخمی تھے وہ بھی زخمی تھے لیکن مسلم کا سینہ تناوہ تھا گردن اٹھی ہوئی تھی ہر کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے مولا آپ کی گردن کیوں جھوکی ہوئی تھی کیا توق بہت وزنی تھا کہا اے مومن تُو نے انصاف نہیں کیا یاد کر جب میرا چچا مسلم دربار میں آیا تھا تو اکیلا آیا تھا میں جب دربار میں آیا تھا اکیلا نہیں تھا میرے ذات رسول کی بیٹیاں تھی علی کی بیٹیاں تھی میرے ذات زینب جیسی بی بی تھی اتنی بڑی پردہ دار بی بیاں میرے ساتھ تھی جب سر اٹھانے کی کوشش کرتا تھا بی بیوں کے بیری دازر نظر آتے تھے جداکم ربکم دعائیں دل میں رکھنا ہاں کوفے سے چلے مسائب بیان ہوتے ہیں جناب سکینہ کے مسائب بیان ہوتے ہیں جناب سید سجاد کے علاوہ جناب زینب کے لیکن ایک مسئیبت نہیں بیان ہوتی رہ جاتی ہے وہ مسئیبت ہے سجاد کے بیٹے کی ایک جملہ اس کا بھی سن لیں ہاں روایات اس بات کی گواہ ہے کہ جتنے تماشے سید سکینہ نے کھائے ہیں کربلا سے شام تک اس سے زیادہ تماشے میرے مولا سجاد کا بیٹا آپ کو اور میرا پانچوہ امام بھی کھاتا رہا جتنی ظاہر انمر سکینہ کی ہے اتنی ہی ماخر کی بھی ہے لیکن عزیز ہو باپ نے بیٹے سے ایک ہی جملہ کہا ہے بیٹا سکینہ بے شگ روئے وہ بیٹی ہے تو میرا بیٹا ہے تو نہ رونا سبر کرنا بیٹا راہ شام ہے ایک جگہ قیام کیا ہوا ہے یا ایک مرتبہ نیلے کالے داگ ہے بیٹے کی گالوں پر باپ سے جڑ کے کھڑا ہے ایک ضعیفہ عورت نے دیکھا عورتوں کی اپنے احساسات ہوتے تھوڑی دیر دیکھتی رہی پھر ایک مرتبہ سید سجاد کے قریب آئی اور آ کے کہنے لگی ایک قیدی یہ تیرا بیٹا ہے کہا ہاں یہ میرا بیٹا کہاں بڑا حسین بیٹا ہے بڑا خوبصورت بیٹا ہے چہرے پہ نور برس رہا ہے لیکن اس پہ ظلم بڑا ہوا ہے اس پہ ظلم بڑا ہوا ہے ایک قیدی اگر تو اجازت دے میں ان سپاہیوں سے کہہ کے تیرا یہ بیٹا خرید نہ لوں کیسے سنا ہوگا ایک مرتبہ روتے میں کہاں اے عورت تجھے برا نہیں لگا ایک طرف تو تعریفیں کر رہی ہے کتنا خوبصورت ہے کتنا نورانی ہے دوسری طرف اسے غلام بنانے کی بات کرتی ہے خریدنے کی بات کرتی ہے تو اس صحیفہ نے کہا قیدی ماذا اللہ میں اپنے لیے نہیں خریدنا چاہتی میں اتنی نورانی بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی اگر تو اجازت دے میں اسے خرید کے مدینے میں اپنے مولا کے پاس لے جاؤں گی میرا مولا بہت قریب ہے تیرے بچے کو بہت شفقت اور پیار سے رکھے گا کہا کون ہے تیرا مولا کہا میرے مولا کا نام ہے علی زین العبدین ایک مرتبہ کہا مجھے پہچان آنا علی ابن الحسین یا ذہرہ بس کیسے پڑھوں نہیں پڑھ سکتا زیادہ ختم کر رہا ہوں شام گئے کیسے وقت گزارا کیسے بیان کروں ایک جملہ سن لیں شام کے حوالے سے جو سید سجاد نے مدینے میں بیان کیا کب بیان کیا مدینے میں جب مدینے پہنچے اور جناب عبداللہ سے ملاقات ہوئی پھپا ہے جناب زینب کے شہر اور انہوں نے بی بی کے ہاتھوں میں رسیوں کے نشان دیکھے تو ایک مرتبہ کہا یہ کیوں ہوا کیسے ہوا تو بتایا گیا کہ فوجہ یزید نے یہ کام کیا اس وقت جناب عبداللہ نے کہا میں ابھی شام جاتا ہوں میں اپنے ساتھیوں کے لے کے شام میں جاتا ہوں اور ایک مرتبہ تیاری شروع کی سید سجاد نے کہا پھپا نہ جائیے شام شام مت جائیے کہا نہیں میں جاؤں گا میں جانا چاہتا ہوں کہا نا چاچا پھپا نہ جائیے پھپا مت جائیے کہا نہیں میں ضرور جانا چاہتا ہوں جب اسرار کیا نا تو ایک مرتبہ اختیار امامت کو استعمال کیا کہا میں امام ہو کے حکم دے رہا ہوں بس یہ سننا تھا یہ اب رکھ گئے کہا اچھا اگر حکم ہے تو نہیں جاتا لیکن دارو قطار روئے جناب عبداللہ اور روتے روتے کہا میں کیسے برداشت کروں کہ کسی نے زینب کی ہاتھوں میں رسیاں باندی اور میں اس سے لڑنے کے لیے بدلہ لینے کے لیے نہ جاؤں یہ سننا تھا یہ ایک مرتبہ سیدہ سجاد نے کہا پپا ذرا میری طرف دیکھئے میں نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب دربارِ یدید میں شبر نام لے لے کے کہتا تھا آزہی زینب و آزہی امبِ گلز بولا آپ کے آسووں کو قبول فرمائے شام سے رہا ہوئے کرملا کی طرف چلے ایک مرتبہ کرملا پہنچے زینب گئی حسین کے روزے پہ سجاد آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گئے چچا کے قبر پہ چچا کے روزے پہ چچا کی قبر پہ پہنچے کمرے بنی حاشم کی قبر پہ ایک مرتبہ جا کے بیٹھ گئے دونوں ہاتھ قبر پہ رکھے قبر پہ رکھ کے کہا چچا چچا سلام لیجے بھتیجہ آیا ہے تفصیل سے بعد میں پڑھوں گا اس وقت جلدی جلدی ایک جملہ سن لیجے کہا چچا سلام لیجے بھتیجہ آیا ہے مجھے یقین ہے جواب سلام آیا پھر ایک جملہ کہا کہا چچا بازو کٹا کے کربلا میں سو جانا بڑا آسان ہے چچا اچھا کیا جو کربلا ہی میں رہ گئے چچا پوپیوں اور ماں کو کوپا اور شام کے بازاروں درباروں میں لے جانا بڑا مشکل ہے روئے زارو قطار روئے اور پھر ایک جملہ کہا کہا چچا اگر سمجھنا چاہو نا کہ سجاد پہ کیا گزری ہے تو ذرا قبر سے باہر نکلو ذرا دیکھو وہ سامنے قبر حسین پہ کچھ بیویاں بیٹھی ہیں انہیں دیکھ کر ذرا پہچان کے تو بتاؤ ان میں تمہاری بہن زینب کون سی ہے ہاں مدینہ پہنچے حالت یہ ہو گئی تھی عزیزوں زیادہ سے زیادہ چوبیس سال عمر لکھی ہے زیادہ سے زیادہ ورنہ بائیس سال عمر حالت یہ ہو گئی تھی کہ زیفی کا عالم تھا بڑھاپا تاری ہو گیا تھا یہ زیف کا لفظ میں نہیں استعمال کر رہا ہوں دہلید مدینہ پہ بیٹھے تھے جب سگا چچا جناب محمد حنفیہ آئے اور آکے ادھر ادھر دیکھا سجاد کے قریب کھڑے ہو کے اور کہا اے زیف کہیں تُو نے میرے بھتیجے کو بھی دیکھا ہے اس پہ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا چچا کوئی پہچانے نہ پہچانے آپ تو پہچانے میں ہی آپ کا بھتیجہ علی زیر العمدین ہوں ایک مرتبہ گلے سے لگا کے کہا بھتیجہ یہ کیا حال ہو گیا کہا چچا کیا بتاؤں کیسی منزلیں تھی کوفہ و شام کی ہاں پہتیس سال یہ تقریباً چوتیس سے پہتیس سال بنتے ہیں جو کربلا کے واقعہ کے بعد مولا زندہ رہے دنیا میں پچانوے ہجری تک اس قدر روتے تھے ہمیں تو زاکر کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی پڑھے مسائب تفصیل سے پڑھے ایسے پڑھے ایسے پڑھے پھر روہیں گے لیکن یاد رکھئے آپ کے چوتھے مولا کے لیے جو زاکر تھا نا وہ کبھی پانی زاکر بن جاتا تھا کبھی کھانا زاکر بن جاتا تھا کبھی بازار کی کھلی ہوئی دکانیں زاکر بن جاتی تھی پانی دیکھتے تھے رونا شروع کر دیتے تھے کھانا سامنے آتا تھا رونا شروع کر دیتے تھے ہاں مولا آپ کے آسوں کو قبول فرمائے جناب سیدہ راضی ہو جائیں بس ختم کیا میں نے بہت نہیں پڑھ سکتا ہمت جواب دے گئی بس عزیزو حالت یہ ہو گئی تھی کہ خوشی کی تقریب میں نہیں جاتے تھے ایک بہت چاہنے والا ہے اور بہت بڑا محدث ہے اس کا نام ہے عبید اللہ ابن شہاب زہری بہت بڑا نام ہے علم حدیث میں یہ تھا تو بنو امیہ کے دربار سے واوسطہ لیکن مولا کا بھی چاہنے والا تھا اور بہت آتا تھا مولا کے پاس فیدیاب بھی ہوتا تھا ایک دن مولا سے کہنے لگا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے آپ اگر گھر میں آئے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی مولا نے کہا زہری جب سے میرا اکبر گیا ہے میں شادیوں میں رہی جاتے ہیں اکبر کے بعد میں نے شادیوں کی تقریب اٹینٹ کرنا تقریبات میں جانا چھوڑ دیا کہا مولا لیکن میری خواہش ہے کہ میرے گھر میں ضرور آئیے آپ کیسے آئیں گے کیا کروں جو آپ آئیں گے کہا اگر زہری بلانا ہی چاہتا ہے نا تو میرے بابا حسین کی مجلس کر لے گھر میں میں آ جاؤں گا کہا اچھا ٹھیک ہے آپ اعلان نہیں کر سکتا خاص خاص لوگوں کو پیغام دے کے بلوایا گھر میں حسین کی مجلس ہوگی گھر میں حسین کی مجلس ہوگی سیدہ سجاد کو لی سیدہ سجاد کو گھر میں بلائے پہنچے مولا مجلس شنو ہوئی کیسی مجلس ہوگی جہاں سجاد وارش حسین بیٹھا ہو وہاں حسین کی مجلس ہو رہی ہے گریہ بلند ہوا جب گریہ بہت بلند ہوا تھوڑی دیر کے بعد گریہ تھما تو دیکھا لوگوں نے سیدہ سجاد نظر نہیں آئے ایک مرتبہ شہاب ظہری پریشان ہو گیا کہ مولا کدھر چلے گئے ایک مرتبہ جب باہر نکلا تو دیکھا جہاں مومنوں نے جوتیاں اتاری تھی باہر دروازے کے قریب مولا بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ وہاں بیٹھے دیکھ کہہرار ہوا کہا مولا آپ تو صدر مجلس میں تھے آپ یہاں کیسے پہنچے کہا ظہری تجھے کیا پتہ مجلس میں کون کون آیا ہوا ہے اب تو میں زبان نہیں ہے اب رسول اللہ بے زبان ہے اب تو میں زبان نہیں ہے اب سیدہ زہرہ بے زبان ہے میں یہاں اس لیے آگیا ہوں کہ میں مومنوں کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں آنے والے ازاداروں کو خود رخصت کروں حاضی تو یہ بھی سن لو جہاں مجلس ہوتی ہے جہاں مجلس ہوتی ہے میں نے بزرگوں سے ایسے سنا ہے جہاں کہیں مجلس ہوتی ہے مجلس شروع بعد میں ہوتی ہے پہلے شام سے ایک بی بی کھڑی ہوتی ہے اور ایک چھوٹی سی قبر پہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے سکینہ چلو تمہارے بابا کی مجلس ہو رہی شکینہ فوراں آمادہ ہو جاتی ہے چلیے پھوپی اممہ پھر ایک مرتبہ جناب زینب کہتی سکینہ جانتی تو ہو مجھے مجھے تمہارے بھائی سجاد کے بغیر چلنے کی عادت نہیں ہے کیوں نہ سجاد کو مدینے سے لے لیں جی پھوپی اممہ سجاد کو مدینے سے لیتے ہیں یہ پھوپی بھتی جی اور سید سجاد مجلس میں آ جاتے ہیں بی بیاں کہیں جا کے بی بیوں میں بیٹھ جاتی ہیں سجاد کہیں مردوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی جوان کو رونا نہیں آتا تو سید سجاد اسے دیکھ کے اتنا کہتے ہیں کہ سن رہا ہے یہی کافی ہے سنتا رہے تجھے کیا پتا اکبر کیسے شہید ہوا تھا تجھے کیا پتا ازگر کے گلے میں تیر کیسے لگا تھا تجھے کیا پتا میرے بھائی قاسم کے ٹکڑے کیسے بکرے تھے بزادہ داروں ختم ہوئی مجلس آ گئی پچیس محرم پچانوے ہجری زہر مل چکا مولا کو مولا کے جگر کے ٹکڑے یا خود بن بن کے باہر آ رہے ہیں ایسے میں ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو قریب بلایا کہا باقر بیٹا ہم اہلِ بیت کسی کا احسان نہیں بھولتے اے باقر بیٹا یہ وقت ہے اپنی محسنہ فضا امہ فضا کی طرف متوجہ ہونے کا ارے شام میں موجود ہیں ان کے آخری لمحے ہیں بیٹا باپ کے پاس بعد میں آنا پہلے جا کے اپنی دادی فضا کی خبر لو ایک مرتبہ اعجازü امامت سے میرا پانچمہ امام شام میں پہنچا جناب فضا کے قریب آیا آنکھیں بند ہیں جناب فضا کی امہ کہنے کے سلام کیا سلام کہا آواز کو سنا آواز کو سن کے ایک مرتبہ کہا کیا میرا کیا سجاد مولا آیا ہے کیا میرا امام سجاد آیا ہے ایک مرتبہ میرے پانچمہ مولا نے کہا کہ میں سجاد نہیں ہوں سجاد کا بیٹا Бاقر آیا ہوں بس یہ سننا تھا یا جناب فضا نے کہا ہاں سجاد نہیں آیا بس اتنا کہنا تھا یا ایک مرتبہ روتے ہوئے میرے پانچ میں مولا نے کہا دادی فضا میرے بابا کو زہر مل گئی ہے میرے بابا کے زیگر کے ٹکڑے یا خود بن بن کے باہر آ رہے ہیں لیکن میرے بابا نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں آپ کو اپنے بابا کا سلام پہنچا دوں اپنے بابا کا سلام پہنچا دوں اے دادی فضا میں آپ کی تمام ذمہ داریوں کے لئے ایک مرتبہ جناب فضا کی تمام ذمہ داریاں پسل و کفن کی مکمل کر کے پانچویں مولا پڑھتے بابا کے پاس پہنچے ایک مرتبہ اجاز امامت اسرار امامت تفویز ہوئے میرا مولا دنیا سے رخصت ہوا انہا لیلہ و انہا لہ راجہون بس ازاداروں یہ ایک مرتبہ تابوت اٹھایا جا رہا تھا میرا پانچویں مولا کہتا ہے جب تابوت تیار ہو چکا میں نے تابوت میں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا مجھے لگا میرے بابا کے ہوت ہل رہے ہیں میں نے ہلتے ہوئے ہوتوں کے قریب اپنے کان کیے تو آواز آ رہی تھی اے بابا حسین تیری غربت کے غربان اے بابا اے بابا جو تجھے رونے کا حق تھا وہ زجاد ادا نہ کر سکا اے بابا سب کے تابوت اٹھ جائیں گے کیسے بھول جاؤ تیرا جنازہ پڑا تھا دائے کے گھوڑے بائے دوڑ رہے تھے ماتم ہے حسین